السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کیسے فیڈے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنی فیزکس کو ایک ہفتے میں کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جو فیزکس کی پرپریشن ہے وہ بلکل نہیں کی اور ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جنہوں نے روائز کرنا ہے جنہوں نے روائز نہیں کیا اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ام ڈی کیٹ کے پرپریشن کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک ہفتے میں فل کمپلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ ایک یوٹیوب چینل کا نام میں بتا رہی ہوں فرنس فیزکس تو یہاں سے آپ نے جو ہے وہ سارے لیکچرز لینا جنہوں نے ابھی تک بلکل بھی تیاری نہیں کی یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے اپنی کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر کرنا ہے باقی یہ کہ آپ بائو اور کیمیسٹری کا کیا کریں گے تو فیزکس کے ساتھ ساتھ اپنے جو بائو ہے اور کیمیسٹری ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یہ نہیں کہ بس فیزکس کو ہی لے کے چلنا ہے جنہوں نے فیزکس کی تیاری اچھی نہیں کی تو زیادہ ٹائم آپ کو فیزکس پہ لگائیں اور جو کم ٹائم ہے جن میں آپ نے اپنی بائو اور کیمیسٹری کی تیاری کی ہے اس پہ آپ نے کم ٹائم لگانا ہے ایس کمپیر ٹو فیزیکس اچھا تو یہ جو فرنس فیزیکس جو یوٹیوب چینل ہے نا یہاں پہ آپ جا کے بلیلسٹ پہ جائیں گے یہاں پہ ون چھوٹ لیکچرز ہوں کے فیزیکس کے تمام تھرٹین چپٹرز کے چھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہ سکیجول کب سے فالو کرنا ہے تھرٹین سپٹیمبر سے فالو کرنا ہے تل نائنٹین سپٹیمبر تک اچھا میں نے یہ لیکچرز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس کا ٹائم بھی منشن کیا کہ کتنے گھنٹے کا جو ہے وہ لیکچر ہوگا تو جو فورس ان موشن ہے وہ تقریباً 3 ہرٹس کے جو ہے وہ لیکچر ہے جو ایک چپٹر جب آپ کمپلیٹ کر لو تو اس کے بعد آپ نے اس کے ایم سی کیوز پریکٹس کرنا ہے then work and energy جو ہے وہ تقریباً 1.5 ہرٹس کا ہے اور اس کے بعد circular motion جو ہے وہ 1 ہرٹس کا ہے تو یہ تینوں چپٹرز کرنے کے بعد یہ تقریباً 6 ہرٹس تو نہیں بن رہے بات آپ نے almost 6 ہرٹس میں کرنا ہے کیونکہ آپ کو لیکچرز کو سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ویڈیو کو بار بار پوز کر کے اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے almost یہاں پہ 6 ہرٹس لکھے کہ آپ کو یہ تینوں چپٹرز کرنے میں almost 6 ہرٹس لگ جائیں گے یہ تینوں چپٹرز کے بعد آپ نے اس کے اچھے سے جو ہے وہ MCQ اس کی پریکٹس کرنے ہیں وہ آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا پھر 14 سپٹیمبر پہ آپ نے ویفز اور ویفز جو چپٹر ہے اس کو کرنا ہے تقریباً 4 ہرٹس کے جو ہے وہ یہ لیکچر ہے یہ دو لیکچرز کو الگ الگ دیا ہے ایک ویفز کو اور ایک دوسرا جو ہے وہ پینڈیولم ہے تو میں نے دونوں کو جو ہے وہ ساتھ ہی کیا ہے 4 ہرٹس کے تقریباً بن رہا ہے then we have a thermodynamics کا چپٹر جو تقریباً ایک گھنٹک ہے یہ بھی almost 5 to 6 ہرٹس تک ہو جائے گا آپ کا کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے اس کی MCQ اس پریکٹس کرنی ہے now آپ کے جو تمام فرسٹ یئر کے جو ہے یہاں تک آپ کے تمام فرسٹ یئر کے چپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو 15 سپٹیمبر کو آپ نے تمام فرسٹ یئر فزیس کے جو ہے وہ موک ٹیس دینا ہے موک ٹیسٹ آپ نے جہاں مطلب کہ کوئی فزیکل اکیڈمی بھی ہوں گی جو یا پھر آن لائن اکیڈمی جوائن کی ہوگی تو وہاں کی موک ٹیسٹ ہوں گے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں باقی گوگل پہ بھی مل جائیں گے آپ کو تمام فرسٹ یئر فزیکس ہوگی اس کا آپ نے موک ٹیس دینا ہے ایک دفعہ اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف فزیکس کو لیکے نہیں چلنا آپ نے جتنا بھی ٹائم آپ کا جو ہے وہ ایکسٹرا ہو رہا ہے ان چپٹرز کو کرنے کے بعد تو آپ نے باقی چپٹرز کو بھی ریبائز کرنا ہے اوکے سو سکسٹین سپٹیمبر کو آپ نے الیکٹر سٹریٹکز کا چپٹر کرنا ہے جو کہ آلموسٹ 2.5 ہارس کے اور کرنٹ الیکٹرک سٹی جو کہ 2.5 ہارس کے اور الیکٹر مائگنٹیزم جو کہ 1 ہارس کے اور الیکٹر مائگنٹک انڈاکشن جو کہ 1.5 ہارس کے یہ آپ کا بنتے ہیں آلموسٹ 8 ہارس تک آپ کے تمام لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے تمام جس چپٹرز ہے اس کی ایم سی کی پریکٹس کرنا ہے اچھا اب کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے زیادہ زیادہ ایم سی کی پریکٹس کرنا ہے اور زیادہ زیادہ لیکچرز اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم آپ اپنے سٹیڈیز پہ ہی لگائیں کیونکہ اتنے ٹائم میں آپ کا جو ہے وہ اگر آپ اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے تو آپ کے جو چپٹرز ہیں وہ رہے جائیں گے پھر آپ نے سیونٹین سپٹیمبر کو الیکٹرونکس کا چپٹر کرنا ہے جو کہ آلموسٹ 31 منٹس کے ہے دن ڈاؤن موڈرن آف فیزکس جو کہ ون ہارس کے ہے اور ایٹومک سپیکٹرا ون ہارس کے لیکچر ہے آلموسٹ اور نیوکلیر فیزکس جو ہے وہ ٹو ہارس کے لیکچر ہے تو یہ بھی آلموسٹ آپ کے پاس سکس ہارس کے لیکچرز بن جائیں گے دن اس کے بعد آپ نے ایک ایک چپٹرز کے جو ہے وہ ایم سی کی پریکٹس کرنا ہے ناؤ ایٹین سپٹیمبر کے آپ نے تمام جو یہ یہاں تک جو ہے آپ کی بوری سیکنڈیئر کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے سیکنڈیئر کے موڈرز دینے ٹھیک ہے تو موڈرز دینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مطلب کے موڈرز دینے سے آپ کو یہ ہو جائے گا آئیڈیا کہ آپ کی کہاں کہاں مسٹیکس ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس پورا ایک دن پڑھا ہوگا موڈرز کے ساتھ ساتھ تو آپ جو ہے ان غلطیوں کو بھی ریویو کر لینا دن نائنٹین سپٹیمبر کو آپ نے فل لن پیپرز کرنا ہے اور باقی تمام جو چپٹرز ہم نے کبر کر لی ہیں ان کے فل موڈرز دینے ٹھیک ہے اپسے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور اگر آپ کو یہی بھی زیادہ لگ رہا ہے کہ آپ ترٹین چپٹرز کو ایک ہفتہ میں نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کرنا ہے کہ آپ کر لو لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اٹلیس آپ جب یہ کچھ ان میں سے ٹین چپٹرز کر رہے ہوں یا ان میں سے ایٹھ چپٹرز کر رہے ہوں تو ان کو بالکل اچھے سے کرنا یہ نہیں کہ آپ نے اوپر اوپر سے دیکھ لیا اور آپ نے کونسپٹس اپنے کلیر نہیں کیے اور بس آپ چپٹرز کو اور جو ہے کمپلیٹ کرنے میں چکر میں ایسا نہیں آپ نے جتنے بھی چپٹرز کرنا ان کو اچھے سے کرنا ہے کیونکہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ امڈی کیاڈ میں بیٹھے ہو اور آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے کچھ ایسا دماغ میں آ رہا ہوں آپ کے کہ یہ question تو میں نے کیا تھا یہ مجھے سمجھ ہا رہا تھا لیکن آپ وہ بول جاتے ہیں آپ کو اس کا correct answer نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس time آپ کے mind میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ والا topic میں نے اچھے سے نہیں پڑھا تھا اس کو میں نے just go through کیا تھا تو یہ mistakes کبھی بھی نہیں کرنا اگر آپ پانچ chapters کر رہے ہیں اگر آپ 10 chapters کر رہے ہیں ان 13 میں سے جتنے بھی chapters آپ easily کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں تو آپ اس کو اچھے سے کرنا یہ نہیں کہ بس just go through کر لیا اس کو ایسے بلکل نہیں کرنا آپ نے ان chapters کو بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ آپ جب ان میں سے کوئی بھی question آئے آپ کے exam میں تو آپ کو وہ بلکل اچھے سے آتا ہو ٹھیک ہے